سعودی وزیر سرمایہ کاری وفت سمیت پاکستان کی اہم دورے پر پہنچ گئے خالد بن عبدالعزیز کے وفت میں 130 سعودی سرمایہ کار بھی شامل ائرپورٹ پر وفاقی وجرہ علیم خان جام کمال مصدق ملک اور دیگر حکام نے استقبال کیا سعودی وزیر سرمایہ کاری تین روزہ دورے پر پاکستانی ہم منصب سے ملاقات کریں گے مفامتی یاداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے معزز مہمان اسلام آباد میں بزنس فورنگ سے بھی کتاب کریں گے پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے پاکستان سٹاک مارکٹ نے ایک اور سنگے میلو بود کر لیا دورانے ٹریڈنگ انڈیکس 86451 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچا منافع کے حصول کے لیے بعد میں شیئرز کی فروغ سے انڈیکس نیچے آ گیا کاروبار کے کتاب پر انڈیکس 500 پوائنٹس کے اضافے سے 85679 پوائنٹس پر بند ادھر بیرونے ملک سے پاکستان میں ترصیلات زر میں ایک سال میں 49 فیصد اضافہ روہ مالی سال کی پہلی سہماہی کے دوران 8.8 رب ڈالر کی ترصیلات زر محصول سمگلنگ کے خلاف حکومت کی کوششیں تے سمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑیاں ضب کرنے کا حکم ایف بی آر کے مطابق سمگلنگ میں ملوظ گاڑیوں کو جرمانہ ادا کر کے چھڑانے کا آپشن فتن کر دیا گیا چیئرمن ایف بی آر کہتے ہیں اس سمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کو ضبط کر کے مستقل طور پر مند کیا جائے گا ماضی میں سمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑیاں جرمانہ ادا کر کے چھڑا لی جاتی تھی چینی وزیراعظم کا دورہ پاکستان پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 14 اکتوبر کو بلائے جانے کا امکان پارلیمانی ذرائع کے مطابق مشترکہ اجلاس سے چینی وزیراعظم خطاب کریں گے پارلیمنٹ ہاؤس کو مشترکہ اجلاس کی تیاریوں کا حکم لے دیا گیا مشترکہ اجلاس میں چینی وزیراعظم کے خطاب کے ادعابہ کوئی اور ایجنڈا نہیں ہوگا آئینی ترمیم 25 اکتوبر تک منظور کرا لی جائے گی آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے ہماری کوئی ڈیڈ لائن نہیں حکومت کی ہو سکتی ہے شیئرمین پیپلز پارٹی بلاول پھٹو زرداری کی صحافیوں سے گفتگو کہا کوشش تھی جے یو آئی سمیں تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں حکومت کے پاس ضمیر پر ووٹ لینے کا آپشن موجود ہے اس کے باوجود اتفاق رائے کی کوشش کی جا رہی ہے بانی پی ٹی آئی اگر اپریل 2022 سے سیاسی فیصلے کرتے تو آج دوبارہ وزیراعظم ہوتے ان کا سیاسی مستقبل روشن نظر نہیں آتا پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل رحمان کی رہائش کا آمد دونوں جماعتوں کے وفود میں آئینی ترمیم سے متعلق مشاورت ہوئی پی ٹی آئی کے وفد میں بیریسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، رعوف حسن اور حامد خان شامل تھے سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں مولانا فضل رحمان تاریخی سٹینڈ لے کر کھڑے ہیں جلد خوشخبری ملے گی مولانا نے کون کو بچا لیا پی ٹی آئی کے تمام اراکین محفوظ اور رابطے میں ہیں خیبر پکتونخہ حکومت کا کل ادم پی ٹی ایم کی سرگرمیوں پر پابندی پر سکتی سے عمل درامت کرانے کا اعلان زلہ خیبر میں ناکوشگوار باقے کے حل کے لیے وزرعالہ علی امین گنڈاپور نے جرگا بلالیا مشیر اطلاع بیریسٹر سیف کہتے ہیں کل ادم پی ٹی ایم کو جل سے جلوس اور اجتماع کی اجازت نہیں دے سکتے کل ادم پی ٹی ایم پاکستان کے آئین اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں کئی سالوں سے سٹیڈ انسٹیوشن کو گالیاں دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے آپ دنیا کی مسائلیں لے لیں آپ اپنے ہمسائے ملک کی مسائلیں لیں کہ جہاں پہ اس طرح ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے ایک دو بڑی پلٹیکل پارٹیز کے لوگ جب پی ٹی ایم کے لیڈرز کے ساتھ ملے ان نے کہا اگر حقوق کی بات کرنی ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حقوق کی بات کرو اور ساتھ بندوق اٹھانے کی بھی بات کرو قساط پھیلانے کی کوشش کی گئی تو خاموش نہیں بیٹھیں گے بزرد آقلہ محسن نقوی نے واضح کر دیا کہتے ہیں کسی کو بندوق اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جرگے پر اعتراض نہیں متبادل عدالتی نظام کی اجازت نہیں دے سکتے جو کل ادم پی ٹی ایم کا ساتھ دے گا اس کے قلاب بھی کاروائی ہوگی نرم بارڈر کا تصور ختم کرنا پڑے گا مزید بولے علیہ منگنڈاپور سے ہی پوچھیں چوبیس گھنٹے وہ کہاں غائب رہے یہ بھی پوچھ لیں کہ آئی جی استامباد ان سے ملے تھے یا نہیں اقتدار کی حوض کی خاطر ایک اس ملک میں افرہ تفریح پھیلانے کا جواب کو آپ کا ایجنڈہ ہے ایک ماں کا بیٹا پتہ نہیں وہ کس کا باپ تھا کس کا شوہر تھا وہ اپنی جان سے گیا سیاسی آلود کی پھیلانے کی کوشش عوام نے ناکام بنا دی وزرعالہ مریم نواز کی پی ٹی آئے پر تنکی کہا ایک صوبے نے ساز و سامان کے ساتھ وفاق پر حملہ کیا خیبر پکونخہ پولیس کو اسلامباد احتجاج میں لائے گیا اقتدار کی حوض کی وجہ سے ایک پولیس اہلکار کی جان چلی گئی احتجاج اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ مہنگائی کم اور معیشت بحال ہو رہی ہے ایک کرب درک کے پیسے لوگوں کی جیبوں میں گئے وزرعالہ کا سماغ ہیلپ لائن اور پنجاب گرین ایپ کا افتتحان انٹرنشپ لیڈرشپ پروگرام کے سرٹیفیکٹ تقسیم خیبر پکونخہ میں آئی جی سے اعلیٰ افسران کے تقرر اور تبادلے کا اختیار شن گیا کابینہ نے اعلیٰ پولیس افسران کے تقرر اور تبادلے کا اختیار وزرعالہ کو دے دیا علی امین گنڈاپور کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کہا جہاں جائیں گے سرکاری مشنری ساتھ لے کر جائیں گے اسلامباد میں پرامن احتجاج کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ناقابل برداشت ہے پولیس اور ریسکیو اہلکاروں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا سوبے کی مشنری تحویل میں لی گئی کیپی ہاؤز میں فستائیت ہوئی املاک کو توڑا گیا وزیراعظم دہشتگردی کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لیے پرازم شہباز شریف کہتے ہیں دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا قوم کو پاک فوج کی قربانیوں پر فخر ہے قوم اپنے شہدار ان کے اہل خانہ کی ہمیشہ مقروض رہے گی وزیراعظم کی فیصلہ بات میں لیٹنین کرنل محمد علی شوکت شہید تک حرامت برسہ سے تازیت اور فاتحہ خانی کی ٹرمپ اور پوٹن کی دوستی کے چرچے ایک نئی کتاب میں بڑے دعوے وارٹر گیٹ سکینڈل سامنے لانے والا صحافی ایک اور سکینڈل سامنے لے آیا باب وڈ ورڈ نے اپنی نئی کتاب وار میں دعویٰ کیا کرونا کی وبا کے دوران سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے خفیہ طور پر روسی صدر ولادی میر پوٹن کو ذاتی استعمال کے لیے کوویڈ ٹیسٹ مشینیں بھیجی تھی ٹرمپ صدارت کا عوضہ چھوڑنے کے بعد بھی پوٹن سے رابطے میں تھے ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ترجمان نے ان دعویٰ کی تردید کر دی ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ترجمان